اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بنائیں گے چکن شاشلک بہت مزکہ بنتا ہے بہت جلدی بن جاتا ہے بہت ایزی ریسپی ہے ایسے بھی جاننے کے لئے ویڈیو کو فالو کریں سب سے پہلے ہم لیں گے ایک کپ چکن چکن کو ہم نے کیوبز میں کٹ لیا تھا اس میں نمک شامل کریں گے کالی مرچ کا پاورڈر شامل کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ شامل کریں گے پسی ہوئی لال مرچ شامل کریں گے ادرک لیسن کا پیس جائے گا اور ایک چمچ سرکی کی شامل کر دیں گے یہ چپ چیزیں شامل کرنے کے بعد اسے اچھی تینہ سے مکس کر لیں گے چکن کو ہم نے مسالہ لگا کے رکھ دیا تھا اب ایک پین لیں گے اس میں آئل ڈالیں گے اور دو چکن مسالہ لگائی ہوئی تھی اس میں شامل کر دیں گے اور اچھی طرح سے کپ کریں گے جب تک کہ چکن گل نہیں جائے اور سارا چکن کا پانی ڈرائی نہیں ہو جائے اچھی طرح سے کپ کرنے کے بعد شملا مرچ پیاس اور ٹیمارٹر کی کیوگ کارٹ کر اس میں شامل کر دیں گے اور دو منٹ کے لیے تیز آنچ پر پکائیں گے چکن شاشلک کے چکن ہماری ریڈی ہو گئی ہے ہمارا اگلا سٹیپ ہے اس کی گریوی یعنی سوز بنانا گریوی بنانے کے لیے ایک پین میں آئل شامل کریں گے اور اس میں پسیو وی ٹیمارٹر بھی شامل کر دیں گے اس کے بعد اس میں کیچپ جائے گا چلی گارلک ساوس بھی آئٹ کر دیں گے ایک ٹیبل سپون چلی ساوس شامل کریں گے سویا ساوس شامل کر دیں گے ایک چھٹکی بھر نمک شامل کر دیں گے اور لال مرچوں کا پاوڈر بھی شامل کر دیں گے اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور کک کریں گے جیسے یہ گریوی اچھی طرح سے پکے اس میں چکن کو شامل کر دیں گے جو ہم نے پہلے سے ہی پیار کر کے رکھ لی تھی دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے پکائیں گے مکس کرنے کے بعد ہمارا چکن شاشلک ریڈی ہو چکا ہے اور اس کو رائز کے ساتھ سرف کریں گے رائز کی ریسپی آپ میری چکن چلی ڈرائی کی ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی ڈلیشیز بنتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ موسیقی